بہار سے جڑی ہوئی ہیں بہار سے ایک طرف شراب کا صفائے ہو چکا ہے شراب بندی اور شراب پر لگام لگنے کی پہلی تصویر ہے لیکن دوسری تصویر بہار میں بڑھتے اپراد کی ہے باڑ میں دروگا کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو شپرا میں کوٹ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر کوٹ کی سرکشہ کو لے کر سوال اٹھ جاتے ہیں ہائی کوٹ تک سرکار سے جواب طلب کرتی ہے سوال ہے کہ بہار کو شراب مکت بنانے کی پہل تو شروع کر دی گئی شراب پر لگام تو لگا دی گئی لیکن سوال ہے بہار میں اپراد پر لگام کب لگے گی کب تک بے خوف اپرادی اس طرح دن دہاڑے واردات کو انجام دیتے رہیں گے پولس کو چنونتی دیتے رہیں گے اور کب تک سرکار کہتی رہے گی ہم جات کر رہے ہیں ہم ہر معاملے میں آروپیوں کو گرفتار کر رہے ہیں کیا سمجھ رہتے ایسا ماحول نہیں بنا جا سکتا جس میں اپرادیوں کے مند میں خوف ہو اگر سیدھے پولس کرمیوں کی حتیہ کی جاتی ہے تو پھر عام آدمی کی سرکشہ کو لے کر کیا سوال نہیں اٹھتے ہیں لیکن دراصل سیاست ایک طرف اور تصویریں ایک طرف دو تصویریں اب اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور اسے بھی سمجھیں سیاست میں صرف سیاسی مشن پر لگے رہنا ضروری نہیں ہے نیتیش کمار سنگ مکت اور بی جے پی مکت کا نعرہ دے کر دوہزار انیس کے لیے سیاسی گولبندی کرنے کی مشن پر جھٹے ہیں مقابلہ نرہندر مودی سے کرنے کا ہے لیکن شاید اس مشن پر چلنے کیوں سے اوجہل ہونی لگی ہے تب ہی تو ایک طرف بیہار میں شرابندی کی واہواہی بٹور کر مشن دوہزار انیس میں جھٹے ہیں لیکن قانون ووستہ کے مورشے پر ابھی بھی سرکار فل نظر آتی ہے کوٹ میں دن دہاڑے بلاسٹ اور باڑھ میں دن دہاڑے داروکہ کی ہتیا کی یہ تازہ واردہ یہی بتا رہی ہے یہی سنکیت دے رہی ہے کہ قانون ووستہ کے مورشے پر پہلے بہت زیادہ رننیتی دھنگ سے کام کرنا ہوگا پرابی دھنگ سے کام کرنا ہوگا کیونکہ مشن ایک یہ بھی نیتیش کمار کا ہی تھا اپراد مکت لیکن کیا وہ مشن اب ایجنڈے سے غیب ہو گیا ہے ہم دونوں تصویروں کی بات کریں گے لیکن پہلے بات نیتیش کی سنگ نیتی کی نیتیش آج کل ہر موقع پر غیر سنگواد کے نارے کو بلند کر سیاسی گولبندی کی اپیل کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیتیش کے حسین سپنے کو دیکھا جا رہا ہے لیکن بی جے پی اسے مونگیری لال کے حسین سپنے بتا رہی ہے جیسے ایک دور تھا جو لہیا جی نے گیر کانگریس وات کی کہی آج وہی دور آ گیا ہے کہ آپ کو گیر سنگواد کرنا پڑے گا اور اسی کے لیے سب کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا ویچاری کروپ سے بھی کاؤنٹر کریں گے اور راجنیتی کروپ سے بھی کریں گے دیکھیں نیتیش کمار جی مونگری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں انہیں پردھان منتری بننا ہے اس لیے جو بھارت ماتا کی جائے سے مکتی کے لیے اور سنگ کی مکتی کے لیے کہے گا وہ سب کٹرتا، الگاواد اور ہنسا سے من مستش سے بھرے ہیں تو اس کا پرنام بھی ان کو معلوم ہے اس لیے بہت ہی جس کو کہیے کہ شار پری ایکشن دوک دے رہے ہیں نریندر موڈی نے کانگریس مکت بھارت کی بات کی تھی تو یہ نریندر موڈی کا نکل کر رہے ہیں کہ بی جے پی شنگ مکت بھارت سیاست دراصل اسے ہی کہتے ہیں نیتیش کمار نے دو دن پہلے گیر سنگواد کا نارہ کیا بلند کیا سیاست اس نارے کے اردگرد گھومنے لگ دراصل نیتیش جانتے ہیں کہ گیر سنگواد ہی نارہ ہے جس سے مشن 2019 کے لیے راشتے اسطر پر سیاستی کول بندی کی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ بار بار نیتیش اس کے لیے سیاستی پارٹیوں کو ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہے ہیں ہم جس ویچار کو صحیح نہیں مانتے ہیں اس ویچار کو کاؤنٹر تو کرنا ہی چاہیں گے ویچاریک روپ سے بھی کاؤنٹر کریں گے اور راجنیتک روپ سے بھی کریں گے تو ویچاریک روپ سے تو کاؤنٹر ہم لوگ صدائب کرتے رہے ہیں اور جہاں تک راجنیتک روپ سے اس کا مقابلہ کرنے کا پرسن ہے میری اپنی سمجھ ہے کہ سب لوگوں کو کسی نہ کسی پرکار سے ایک جھٹ ہونا ہوگا بی جے پی بھی مانتی ہے کہ 2019 میں پی ایم بننے کے لیے نیتیش کمار سنگ مکت کا نعرہ دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اسے مونگیری لال کے حسین سب نے بتا کر موڈی کے کانگریس مکت بھارت کی نکل کرنے کا عاروپ لگا رہی ہے تو سنگ نیتیش کے نعرے کو کٹتا سے جوڑ کر دیکھ رہی دیکھیں نیتیش کمار جی مونگیری لال کے حسین سب نے دیکھ رہے ہیں انہیں پردھان منتری بننا ہے اور پردھان منتری بننے کے لیے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں نکل ہی کرنا ہے تو نریندر موڈی کے اچھے کاموں کا نکل کریں نریندر موڈی نے کانگریس مکت بھارت کی بات کی تھی تو یہ نریندر موڈی کا نکل کر رہے ہیں کہ بی جے پی شنگ مکت بھارت نیتیش کمار سے پوچھو کہ وہ ہندوستان ایسا چاہتا ہے کہ ہندوستان میں لڑائی ہو جھگڑے ہو مار پیٹ ہو یہ چاہتا ہوں اس لیے جو بھارت ماتا کی جائے سے مکتی کے لیے اور شنگ کی مکتی کے لیے کہے گا وہ سب کٹرتا الگاواد اور ہنسا سے من مستش سے بھرے ہیں ویسے غیر سنگواد کے خلاف نترتو کے سوال کو ٹالتے رہے ہیں نیتیش کمار لیکن نیتیش کے اس نیتی کو مشن 2019 سے ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے فلال سوال ہے کہ بیہار سے باہر بھی کیا نیتیش کمار کی یہ رن نیتی کامیاب ہوگی امیجھا اور بریج مہن پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا دراصل نیتیش جانتے ہیں کہ 2019 کا مشن تب ہی پورا ہوگا جب سیاسی گولبندی کی نیتی کامیاب ہوگی اور اس نیتی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے ایک نارہ سو نیتیش نے غیر سنگواد کا نارہ بلند کر دیا جس کا سادھانتک طور پر تو سبھی ویروڈھی پارٹی سمرتھن کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا واقعی نیتیش کی اپیل پر سیاسی گولبندی ہو پائے گی جیسے ایک دور تھا جو لہیا جی نے غیر کانگریس واد کی کہی آج وہی دور آ گیا ہے کہ آپ کو غیر سنگواد کرنا پڑے گا اور اسی کے لیے سب کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا لیکن سوال ہے کہ کیا سب ایک جھٹ ہوں گے غیر سنگواد کے نارے کے نام پر نیتیش سبھی کو پرانے مطبیت بھلا کر ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہے ہیں کوئی بھی موقع کوئی بھی منچ ایک جھٹتا کی اپیل ضرور کرتے ہیں لیکن سوال ہے کہ اس اپیل کا اثر کتنا ہوگا یوپی کی آر ایل ڈی پیس پارٹی اور جھارکن میں جی وی ایم جیسی چھوٹی پارٹیوں کو چھوڑ دیں تو اب تک راستوی اسطر پر ایکٹا میں کسی نے خاص دلچسپی نہیں دکھائی ہے بیہار میں سہیوگی پارٹی کانگریس اور آر جڈی بھی اب تک نیتیش کی بیہار سے باہر کی راجنیتی پر مون ہے حالانکہ آر جڈی ادھاکش لالی آدب غیر سنگواد کے نارے کو سمرتن دیتے ضرور نظر آئے ستیا ناس ہو گیا آج پاس سنگ دیش کو بلکل توڑنے کے ککار پر کھڑا ہائی چھو یہ سارا سنگ پریواری سب دھرم کے نام پر ستہ میں آیا تھا اس کو اکھاڑ کے ہم لوگ پھیک دے گا اب آر جڈی کی دوسری تصویر بھی دیکھی غیر سنگواد کو لے کر نیتیش کے نتریتو کے سوال کو آر جڈی کے ہی ورشت نیتا اور ویت منتری عبدالبارس صدیق کچھ یوں ٹالتے نظر آئے ارے بھائیہ ابھی پردھان منتری کا چیہرہ کہاں سامنے آیا ہے ابھی تو سوال یہی ہے کہ اب ایسے فورسوں کو یونائٹ کر کے بی جے پی آر ایسے سمرتھت سرکار کو ہٹایا جائے اب کون نیتا ہوگا کون نہیں نیتا ہوگا وہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے سوال بیہار میں مہاگڑ بندن کی سہیوگی پارٹی کونگریس کو لے کر بھی ہے سوال یہ کہ کیا بی جے پی کے خلاف کھڑی کونگریس کیا نیتیش کے سیاسی گولبندی میں ساتھ آئے گی اور کیا کونگریس کے بھاوی پی ایم امیدوار مانے جا رہے ہیں راحل گاندھی نیتیش کمار کے پیچھے کھڑے ہوں گے کیا پھر نیتیش کمار سیاسی گولبندی کی اگوائی کے ذمہ داری راستے اس طر پر کونگریس کو دینا پسند کریں گے جواب کونگریس پروکتہ شکیل احمد کی اس بیان میں مل جاتا ہے شکیل احمد اشاروں اشاروں میں بیہار سے باہر جیڑیوں کی طاقت پر سوال اٹھا دیتے ہیں راجیوں کے ادھار پر گڑ بندن بنتے ہیں کسی پارٹی کی مجبوط موجودگی کسی ایک راجے میں ہوتی ہے لیکن اسی پارٹی کے بارے میں اس راجے کے باہر میں کوئی نہیں جانتا ہے زائر ہے نتیش اس راہ پر نگل کر مشن 2019 کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں جس راہ پر پہلے بھی سماجبادی چل کر ٹھوکر کھاتے رہے ہیں حالانکہ یہ غیر سنگواد کا نارہ بلند کر اس راہ کو آسان بنانے کی کوشش نتیش کمار ضرور کر رہے ہیں پٹنا سے پروین کانت اور بریج موہن پانڈے کے ساتھ پیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اگر اس راہ پر نتیش کو کامیابی ملتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی اور ضروری شرط ہے تمام ویرودھی دل خود کو سلفش ہونے کے دائرے سے آلک کریں یعنی نتیش بھی بار بار اپیل کرتے ہیں پورواغرہ سے گرہ ست نہ ہو تمام متبھیدوں کو بھولائے تو کیا یہ متبھید بھولائے جا سکتے ہیں کیا سلفش ہونے سے بچیں گے سیاسی دل ایسا لگتا نہیں موجودہ سیاست کو دیکھ کر سیاست کتنی سلفش ہو گئی ہے اب آپ کو اس کی بانگی ہم دکھاتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھی بھی ہوگی لیکن سلفی کے ذریعے سیاست دانکے سلفش ہونے کا خلاصہ ہو رہا ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلی تصویر دیکھئے سوکھے کی مار جھیل رہے ہیں مہاراشتر کے لاتور زلے میں دورے پر پہنچی مہاراشتر کی منسٹر پنکجہ منڈے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سلفی لیتی نظر آئیں یہ وہی لاتور ہے جہاں سوکھے کی وجہ سے لوگ مرنے کو مجبور ہیں لیکن یہاں منتری پہنچتی ہیں اور سلفی لیتی ہیں اور انداز ان کا آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا سکون بھرا ہے کچھ فوٹوز اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر شیئر کی اور اس کے بعد سے ویڈ سوشل میڈیا کے نشانے پر آ گئی ہیں شیوہ سینہ اور کانگریس نے بھی ان پر نشانہ ساتھا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے منسٹر ایکناتھ کھڑسے کے لیے ہیلی پیٹ بنانے میں بھی دس ہزار ریٹر پانی برباد کیا گیا تھا اب دوسری تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر جھارکھن کے پتراتو کی ہے یہاں پتراتو تھرمل پاور پلانٹ لگنے سے بے ستھاپت گرامینوں نے معافضے اور نوکری کی مانگ کو لے کر پانی میں اتر کر جل ستیاغرہ شروع کیا اور اس دوران سیاست کے ایک چہرے بھی پہنچ گئے چہرے آپ کو بھلے ہی نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن پیچھے سے ہیں یوگندر ساو ان کا نام ہے پورو منتری ہیں لیکن نیتا جی کا سیدھا مقصد نیتاگری چمکانا نظر آ رہا تھا اپنے چمکتے جوتے اور پائجامے کو گندہ کرنے کی شرط پر نہیں نیتاگری ضرور انہوں نے چمکائی لیکن پانی میں اترنا یہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری نہیں سمجھا پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے چوتے بجاتے نظر آئے تو کیا یہ صرف فوٹو کھچوانے تک کی سیاست رہ گئی ہے دونوں تصویروں کو ہم مقمل دھنگ سے آپ کو سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں پہلے پتھراتو کی تصویر سمجھئے اور دیکھئے پتھراتو اور اس کے آس پاس کے 25 گاؤں کے وستھاپت گرامیروں نے جل ستیاغرہ شروع کیا ہے جل ستیاغرہ میں سیکڑوں کی سنکھیا میں مہیلا اور پوروش شامن دراصل یہ گرامین پتھراتو ڈیم کے پانی میں کھڑے ہو کر راج سرکار کا ویروت کر رہے ہیں گرامینوں کے مطابق پتھراتو تھرمل پاور پروجیکٹ کے نرمان کے لیے انہیں سب آسٹھ میں پینسٹھ سو اکڑ زمین کا ادھگرہن چار چارونوں میں کیا گیا تھا لیکن آج تک انہیں ناجزمین کا پورا معافضہ ملا اور نہ ہی نوکری جس کے کارن آج تک ویستھاپن ہونے کا دنش ہی تھیل رہے ہیں اور اب راج سرکار بارہ سو اکڑ زمین انٹی پی سی کو دے رہی ہے جس پر انٹی پی سی پلانٹ لگائیں گی گرامینوں نے اچت معافضے کی مانگ کی ہے لیکن اب جلسہ تیاغرہ کے ساتھ صرف سیاسی منشاہ کی تصویر بھی دکھاتے ہیں تصویر بتاتی ہے کہ نتاؤں کے لیے مانگ کس طرح صرف فوٹو کھیچانے تک سمیت رہ گئی ہے پورو منتری یوگندر صاحب پہنچے تو تھے ان کے سمرتھن میں لیکن نتا جی کو شاید اپنے جوتے اور پائجامہ کے گندہ ہونے کی زیادہ چنتہ ستا رہی تھی اس لئے پانی میں بینا اترے کنارے میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر فوٹو کھیچوائی چند شبد کہے بھاشن دیا اور چلتے بنے ایک طرف تو وہ لوگ جو انصاف کے لیے سالوں سے انصاف کی لڑے لڑتے نظر آ رہے ہیں اور ایک بھر پھر سے انصاف کے لیے پانی میں اترے لیکن یہاں نتا جی پہنچے ضرور ان لوگوں کے ساتھ پانی میں اترنے کی زہمت نہیں اٹھائی بلکہ کنارے میں بھی پتھر پر کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے جوتے اور پائجامے کو بچاتے رہے اور کچھ ایسی سیاست نظر آئی مہاراش میں یہاں سوکھے کی مار جھل رہے مہاراش کے لاتور زلے میں دورے پر پہنچی مہاراش کے منسٹر پنکچا منڈے سیلفی لیتن نظر آئیں کچھ فوٹوز اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کیے اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے نشانے پر آ گئی ہیں شیو سینہ اور کانگلس نے بھی ان پر نشانہ سادھا ہے پنکچا سووار کو کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں پہنچی ٹوٹر پر یوزر نے انہیں سیلفی کوئین تک بتا دیا ہے ان کے فوٹوز پر طرح طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں حالانکہ پنکچا منڈے نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر فوٹوز شیئر کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ راحت کے لیے ایڈمیسٹریشن کیا کر رہا ہے لیکن سوال ہے کہ سیلفی لینے کی کیا ضرورت تھی آپ تو یوں بھی فوٹو لے سکتے تھے اور بتا سکتے تھے حالات کیا ہے اس میں زیادہ چہرہ اس فوٹو میں مندری میڈم کا ہی نظر آ رہا ہے اور ویروڈیوں نے ایسی بہانے سرکار پر نشانہ سادھا ہے اسے بس پسٹ ہوتا ہے کہ مہاراستہ سرکار اور بھارتی انتہ پارٹی آسان وریدن شیل ہے اتنے گمبیر حالات کے ہوتے ہوئے بھی مہاراستہ میں ابھی جب لوگ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہوں اور لوگوں کو اس وقت سہانبوتی کی ضرورت ہے وہاں جا کے سیلفی کھیچنا پنکجا منڈا کا یہ اس بات کا پرتیک ہے کہ سرکار گمبیر نہیں ہے سیریس نہیں ہے